ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو ماں چانل بیوٹرین باجٹ اور میں ہوں کامل موسمی سرما میں ہماری سکن بہت زیادہ جھلس جاتی ہے پھر چاہے وہ موسمی سرما کی گرم ہوایں ہوں یا ہوا میں اڑنے والی مٹی ہو اس کے لیے ہمیں اپنی سکن کی بیسٹ کیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے موسمی سرما میں میں جس ریمیٹی سے اپنی سکن کیئر کرنے والی ہوں وہ ہے نیم پٹیٹو آئیس کیوگ نیم پٹیٹو آئیس کیوگ کے لیے میں نے دو آلو لے لیے ہیں میڈلیم سائز کے آلو میں پٹائشم، فائٹیمن سی، فائٹیمن بی اور آئرن ہوتا ہے آئرن نہ صرف ہماری باڈی کے لیے بلکہ ہماری سکن کیلئے بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کے بعد میں اس میں گلیسرین ایٹ کروں گی گلیسرین ہماری سکن کو موسٹرائز کرتا ہے یہاں میں گلیسرین ایزا موسٹرائزر ہی لے رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں چہرہ خاص نیم پاورڈر یوز کروں گی اگر آپ چاہیں تو ڈرائر نیمز کے لیپ لے کر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ارکے گلاب روں گی تاکہ اسکن میں جو ایریٹیشن وغیرہ ہے وہ نہ ہو سٹیپ ون میں سب سے پہلے میں آلو کو گریٹ کر کے ان کا جوس نکال لوں گی پرنٹس یہ میں نے آلو کو گریٹ کر لیا ہے اب اس کا جو ہے میں جوس نکال لوں گی پرنٹس اسکن میں ڈرائک سپورٹس جو ہوتے ہیں ڈرائک سرکلز جو ہوتے ہیں اور انٹی ایجنگ ان ساری پرامبلمز کو دور کرنے کے لیے پٹیٹو جوس is the best one اسکن کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ رکھتا ہے اسکن کو بہت زیادہ بریٹن بھی کرتا ہے یہ دیکھیں پرنٹس ہی ہمیں نے پٹیٹو جوس نکال لیا ہے یہ جو پورا ٹیکسٹر تھا اس میں سے میں نے نکال دیا ہے اب اس میں ہمیں دو ٹیبل سپون کے کری گلیسرین ایڈ کروں گی گلیسرین جو ہے سکن کے رنکلز اور فائن لائنز کے لیے بیسٹ ہے جتنا ہم نے آلو کا جوس نکالا ہے اس کی میجرمنٹ کر کے اس حساب سے ہم اتنا ہی ارکے غلاب اس میں ایڈ کریں گے ارکے غلاب بہت بہترین کلینزر ہے اسکن سے آئل اور ڈرٹ بھی ریموف کرتا ہے اب اس کے بعد اس میں میں ہاف سپون کے قریب جہرائے خاص نیم پاورڈر ایڈ کروں گی یہ پگمٹیشن کو ریٹیوز کرے گا یہ ایک ایمپٹی کینٹینر میں نے لے لیا ہے اب جو گریٹ کیوئے آلو تھے اس کے جو تھوڑے تھوڑے ذرات میں اس کینٹینر میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ نیچے سے اس کا جو خصوصیات ہے اس کی جو خصوصیات ہے آلو کی وہ برقرار رہے اور اس کے بعد جو میں نے یہ جوس یا کہلیں کے ایک ٹرنر بنایا ہے وہ اس میں میں ایڈ کروں گی اب اس کو ہم فریز کر دیں گے ٹائم جب تک یہ فریز ہو جائیں جب یہ فریز ہو جائیں گے تو کچھ اس شیپ کے ہو جائیں گے یہ دیکھیں نیچے سے جو آلو تھے پٹیٹوس وہ اوپر سے نیم کی پتیاں اور ان کا جیوز this is very beneficial for skin lightening dark spots scars pigmentation آپ اس کو اپنی skin پہ بھی یوز کر سکتے ہیں پرانی کچھ دنوں میں مجھے بہت زیادہ ایک نہیں ہو رہی تھی تو میں نے یہ سوچ جائے کہ میں یہ ٹرائے کروں تو آپ لوگوں سے بھی میں نے شیئر کر دیا پھرنس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریز کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کر دیجئے آل پہ شکریہ شکریہ